اس کی روشنی اس قدر پھیلا دو کہ ان کے تاثب کی چنگاریوں سے بچھ ہے آؤ اس کمپنیشن میں حصہ لو لیکن علم کے ہتھیار کی ملعات ہے ان سے لیس ہو کر اللہ کے قسم ان کے تاثب کی چنگاریوں بچھ رہے ہیں ذرا اپنے علم کی لو تو بڑھاؤ لیکن ہم یہی را گلا پر رہے ہیں تاثب 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 اور علم میں پیچھے اللہ تعالیٰ یہاں بھی نمازے کا اور انشاءاللہ وہاں بھی آؤ یعظم کر کے اٹھو یہ علم جس کی فضیلتہ اسلام نے بیان فرمائی ہے جس کے حصول کی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رغبت دلائی ہے اس علم سے اپنے آپ کو لحظ کریں گے ایک نبی گزرے ہے جن کا نام صیرت نگاروں نے ہزقیل بتایا ہے قرآن ان کا نام تو منشن نہیں ہے لیکن ان کی امت کا نام اس کا ذکر موجود ہے تاغوت کا نام سنایا آپ لوگوں ہزقیل جب آئے تو بچارے عام سے انسان ان کی قوم نے ڈیمان کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کوئی بادشاہ نہ مارک کر کے لاؤ ہمیں کسی بادشاہ کی ضرورت ہے اور یہ کہیں نہیں سورة بطرہ سورة نمبر دو کی آیت نمبر دوست سائی تالیس پڑی ہے اللہ نے محیس کا ذکر فرمایا اور یاد کرو جب ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے بادشاہ مانگا نا دیکھو اللہ نے تعلوت کو بادشاہ بنا کر بھیج دیا ہے یہ تعلوت تمہارے بادشاہ ہیں چلو میں نبی ہوں یہ بادشاہ ہیں اب ان کے ساتھ تو رہو تمہاری مان پوری ہو گئی لیکن وہ ہوتا ہے نا کچھ ہم کے جاگردار ساہوکار مال و جائدت پرپرٹی والے لوگ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بادشاہت اس کو اصل میں ان کی تمنا یہ تھی کہ بادشاہت ہم مانگیں گے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو یہ بنا دیں بادشاہ کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے بادشاہت اور ہمارے خندر و قبیلوں میں بادشاہت آئے گی اس کے بعد منمانی کریں گے جیسا چاہیں گے ان کو فول کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو بادشاہ بنایا لیکن وہ تعلوت نہ بہت زیادہ مالدار تھے نہ بہت زیادہ دھنی تھے نہ کوئی اور بات تھی تو انہوں نے اتراز کر لیا ہمارے بادشاہ یہ کیسے ہوں گے ان کے پاس نہ گھاڑی نہ گھوڑا نہ بنگلو نہ فلیٹ نہ کوئی اور چیز یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سبتے ہیں ان کا تصور یہ تھا کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں انہیں میں سے کسی کو چھنا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بادشاہ ہم نے کیوں بنایا اس قرآن نے سنایا اللہ نے تعلوت ہی کو بادشاہ کیوں چنا حالانکہ گاڑی گوڑا نوکر چاہ کر کمپنی فیکٹری بنگلو فلیٹ یہ ساری چیزیں نہیں ان کے پاس وہ کوئی بڑے انسان نہیں ہے مالو جاز پراپٹی کے اعتبار سے لیکن بادشاہ انہیں کو کیوں ملی ترجیح ہی نہیں کوئی حاصل ہے کیوں وَزَادَهُ بَسْتَطًا فِي الْعَلْمِ وَالْجِسْمِ اللہ نے تم سے زیادہ علم دیا ہے ان کو اور اللہ نے اچھا بارڈی بلڈر و ان کو بنایا ہے آؤ ہے کوئی پنجر لڑانے والا ان سے آجاؤ ہے کوئی ان کے سامنے اللہ نے طاقت دی ہے ان کو اور اللہ نے علمی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے ان دونوں کی بنیان پر اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیئے تو میرے بھائیوں اگر علم ہو تو اللہ تعالی یہاں بھی کرسی اور منصب دے گا لیکن اسی کرسی اور منصب کے لئے ہمیں نہیں پڑھنا ہے ہمیں اس لئے حاصل کرنا ہے یہ علم تاکہ یہ ہمارے لئے نفع بخش ہو دینی اور دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اور ہمارے کمبا قبیلہ خاندان سماج اور سوسائٹی والوں کے لئے اس لئے کہ علم کی تعریف یہی کی ہے علماء کرام اور اسکالرس نے علم وہ نہیں ہے جس کو یاد کر کر کے رٹ رٹ کے ازبر کر لیا جائے علم تو دراصل وہ ہے جس سے فائدہ اٹھایا ہے حقیقت میں علم وہ ہے جو فائدہ مند ہو اسی لئے نبی صلی اللہ علمہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہے ان میں سے ایک ہے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے صرف علم اور نالج نہیں اس لئے میرے بھائیوں ہمیں علم خالص نیت کے ساتھ حاصل کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں گے اگر ہماری نیتیں خالص ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی مرتبہ عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پر اگر ہمارے اعمال دین کے دائرے میں رہے ہم نے اللہ کے اور رسول کے احکامات پر اپنے زندگی گزاری تو انشاءاللہ آخرت کی سرخ روئی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ ہم سب کو آخرت مجلنت سے نوازے یہی علم اسی علم نے مکہ میں ایک غلام کو امیر مدینہ بنا دیا غلام آپ جانتے ہیں وہ زمانے میں غلاموں کو خریدہ اور بیچا جاتا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے 817 نمبر کے حدیث کتاب السلات المسافرین کے اندر امام مسلم نے درج فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نافع بن حارس مکہ کے گورنر بنائے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی کچھ میٹنگ کی تو نافع بن حارس کو پیغام بھیجا کہ دیکھو میں چلتا ہوا دورے کرتا ہوا آ رہا ہوں مکہ میں آسفان میں رہوں گا اور آپ آ کر وہاں مجھ سے ملنا مکہ سے چل کر آؤ مکہ میں آسفان میں مجھ سے ملنا میں مدینہ سے آ رہا ہوں نافع بن حارس نے وہاں سے نکلتے ہوئے مکہ میں اپنا جانشین امیر ابن عبزہ کو بنایا ابن عبزہ نکلے آ کر مکہ میں آسفان پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئے تو امیر المؤمنین نے ایک سوال یہ کیا کہ اپنے پیچھے امیر کسے بنا کر آئے مکہ کا امیر اس وقت کون ہے کہا ابن عبزہ کون ہے ابن عبزہ تو ان کا جواب تھا مولم من موالینا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیور چڑھنے لگے ایک غلام کو تم مکہ کا امیر بنا کر آئے غلام اس لئے کہ انسانوں کی سائیکلوجی ہوتی ہے کہ کوئی آزاد آزاد لوگوں کی بستی میں آزاد کوئی امیر ان کا ہو تو وہ مانیں گے کوئی غلام اس کو امیر بنا دو گے کیسے مانیں گے وہ لوگ چودھری لوگ جائیں گے فلاں اور فلاں آدھی واسی کے پاس ایسی ذہنیت ہوتی لوگوں کی عمر بن خطاب کو یہ بات کھٹکن لگی رضی اللہ عنہ وردہ کہ غلام کو آپ نے بنا دی آمین لیکن جواب تھا نافع بن حریص کا جس نے امر المؤمنین کو خاموش کر دیا اور آگے اگر انہوں نے کوئی جملہ بولا تو سراحہ تعریف کی کیا کہا کہا ابن عبزہ انہو قارعن لکتاب اللہ وعالم بالفرائض وہ اللہ کی کتاب کا اچھا قاری ہے ابن عبزہ اور اتنا ہی نہیں ہے اندر المؤمنین وہ فرائض علم فرائض علم مراز کا بہت بڑا ماہر اچھا مہتھا مائٹیشین ہے علم فرائض جانتے ہیں آپ لوگ ابو کا انتقال ہو گیا چار بیٹے دو بیٹیاں اور ایک بیوی کس کو کتنا ملے گا حصہ کتنا آئے گا بیٹوں کو کتنا بیٹی کو کتنا اور ان کی وائف کو جو مر گئے ان کی وائف کو کتنا اس علم کا نام ہے علم مراز اور علم فرائض جس میں میتھامیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے نافع بن حریص نے کہا کہ وہ علم فرائض کا بہت بڑا ماہر ہے یعنی اچھا مائتھا مائٹیشین ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میتھامیٹکس جانتا ہے اچھی طرح فرائض کا ماہر ہے لوگوں کے معاملات سل جا سکتا ہے تو وہ ان کی امارت کا حق دار ہے تاکہ وہ ان کے مقدمات کو اچھی طرح سن کر ان کے فیصلے کر سکیں تو احمد انخطاب دلہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے کچھ لوگوں کو گرہ بھی دیتا ہے اسفل السافلین میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس کتاب پر پڑھتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقیتہ فرماتا ہے اسی نے ابن عبضہ کو امیر مکہ بنا دیا ہے اور وہ لوگ جو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو تحت اس سر میں ڈکے لیتا ہے عمر بن خطاب نے ایک ایک خامسیت میں اور مطمئن ہو گئے کہ اچھا ہوا تم نے ایک عالم کو مکہ کا امیر بنایا میرے بھائیو آج ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کو ہم علم دین سکھائیں اللہ کے قسم یہ علم دین اگر ہے تو قابل رشت ہے یہ اس لیے کہ یہ مستقبل کے قائد ہے مستقبل کے لیڈر ہے اس قوم کی رہبری کرنے والے ہیں اگر یہ علم ہے ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے 73 نمبر کی حدیث لا حسد الا فسنتین دو ہی چیزوں میں حسد کر سکتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش لیکن عام طور سے شارین حدیث نے کہا یہ حسد جبتہ اور رشت کے معنی میں ٹھیک ہے دو چیزیں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتا اور خاص ذکر فرمایا ہے کتاب العلم کے اندر امام نخالی نے درشت کی دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہے قابل رشت ہے وہ نمبر ایک مال والا رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علا حلقتہ فالحق اللہ نے پراپرٹی دی وقت کا عثمان غنی بن گیا اللہ نے جائداد دی بزنس مین ہوا وقت کا عبد الرحمن بن عون بن گیا رضی اللہ عنہ وآلہ اور بس اللہ کی راہ میں خرش کرنے لگا مسلط عبیع اس مال پر مسجد میں دے رہا ہے مدرسے بنوا رہا ہے علماء اکرام کی تنخواہیں پہ کر رہا ہے غریب بچوں کی فیسے جا کر کے اسکولوں میں دے رہا ہے ان کے بستے ان کی کتابیں ان کی یونی فارم ان کی دوسری ضروریات کو پوری کر رہا ہے یتیموں اور بیواؤں پر خرش کر رہا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کے لیے اپنے دن کو کھول دیا ہے اس نے اور اپنی پراپرٹی اور تیجوری کو وہ قابل رشک ہے ایسے آدمی کو دیکھ کر ہمیں کہنا چاہیے ایک آش اس جیسا مال ہمیں عطا ہوتا ہے تو میں بھی اللہ کے راہ میں اسی طرح خرش کر رہا ہے نمبر دو دوسرا آدمی جو قابل رشک ہے تھوڑا سا اور انتظار کرتے آپ لوگ ٹھیک ہے سمال کر کہیں تھوڑا سا رجائے خان پان کا ممولہ تھوڑا سا اور انتظار کرتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا تھا دیکھیں کبھی بھی آپ لوگ خیال لگے جب مقرر بیٹھا ہو آپ سے کچھ مخاطب ہو تو آپ سامعین کو کسی اور چیز میں اللہ کے واسطے نہ لگے آدمی کا ذہن بڑھ جاتا کبھی بھی ایسا پروگرام کریں تو اس کا خیال لگ کر رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا تھا دوسرا آدمی وہ ہے جو علم والا ہو اللہ نے جس کو علم اور حکمت اطاف فرمائی جسے وہ لوگوں کے معاملات میں فیصلے کر رہا ہے وَيُعَلِّمُهَا دوسروں کو پڑھا رہا ہے لکھا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے ایک نسل کی تربیت کر رہا ہے تو ایسے پر بھی ہمیں رش کرنا چاہے اللہ کاش ویسا علمتہ ہوتا میں بھی لوگوں کے فیصلے چکاتا اور بصیرت کی روشنی میں اے اللہ میں بھی لوگوں کو تعلیم دیتا نئی نسل کی تربیت کرتا ایسا آدمی قابل رش کہے بلکہ مجھے کہنے دیجئے میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ معاملہ دس بجے کے اندر کا ہے ایک بات اور کر دیں اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ سے اگر یہ سوال ہو دنیا میں سب سے اچھا بہترین انسان ایڈنٹیفائی کیجئے کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ تعالیٰ تو چلتا ہو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامتہ عمل کرتا ہو الحمدللہ اللہ جزائی خیرتہ فرمائے بہت قریب ترین آپ کا جواب نام کیا ہے آپ کا بشیر تھا بشیر تھا بشیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے پر چلائے آخری دم تک میں اسی کو دوسرے لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو جو بھائی نے کہا ہے سب سے بہترین کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الفضائی کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں سب سے بہترین خیرکم اس میں تفضیل کا سیغہ ہے تمہیں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے دوسروں کو بھی سیکھا ہے کیا مطلب قرآن پڑھنا آپ کو آگیا قرآن دوسروں کو آپ نے پڑھا دیا اور بس نہیں تقاضے اس کے ورنہ کتنے مستشریقین ہیں جو قرآن ریڈ کرتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں غلطیاں ڈھوڑنے کے لئے